بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا ولاگ ہے بلیوارڈ سٹی ویزٹ ون میں نے اپنے ولاگ کا گاز بلیوارڈ سٹی کے مین گیٹ نمبر ون سے کیا ہے اب میں مین گیٹ میں انٹر ہو رہا ہوں مین گیٹ کنسٹرکشن کے حوالے سے خوبصورتی کے حوالے سے ڈزین کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت اور دکھنے میں نمائی نظر آتا ہے گیٹ کی خوبصورتی واقعہ ہی قابل دید ہے اب آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ مجھے اس بلیوارڈ سٹی میں کیا نظر آتا ہے میں آپ کے سامنے وہی چیزیں رکھوں گا جو میں نے اس ویزٹ کے دوران اب ضرب کی ہے خود آنکھوں سے دیکھا ہے ویڈیوز میں اخباروں میں خبروں میں بلیوارڈ سٹی کے بارے میں میں نے بھی بہت کچھ سوچ رکھا تھا سنا ہوا تھا لیکن میری خواہش یہی تھی کہ میں اس سٹی کو جو یہ اکلیم کرتے ہیں کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا سٹی بننے جا رہا ہے اور لوگ اس سٹی کے بعد اسلام آباد کو بھول جائیں گے اور اسلام آباد سے رخ لوگ اس بلیوارڈ سٹی کی طرف کریں گے تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس میں کیا نمائی خصوصیات ہیں کس قسم کا کام یہاں پر ہو رہا ہے اور کس قسم کا یہ سٹی پاکستان میں بننے جا رہا ہے تو میری ایبزرویشن جو ہے جو میں نے ایبزرو کیا اور جو میں نے اس کے بارے میں سندھ رکھا تھا پڑھ رکھا تھا یا یوٹیو پر اس کے بارے میں جو ویڈیو آتی رہتی ہیں وہ دیکھ رکھی تھی میں ان سے بالکل ہٹ کر جو میرا اپنا تجزیہ ہے جو میری اپنی سوچ ہے جو میں نے یہاں پہ ایبزرو کیا ہے اور یا جو میں یہاں پہ ساتھ ساتھ ایبزرو کر رہا ہوں وہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا مجھے اس ماسکرز کو دیکھنے کا بہت شوق تھا کہ یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ ایشیا کا سب سے بڑا گھوڑا بلیور سٹی میں ہے تو یہ ماسکرز باقیہ ہی قابل دید خوبصورت اور ایک منفرد ڈزائن جو میری آنکھوں کو نظر آ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اپنی نمائع ہسیت رکھتا ہے اور یہ بہت ہی اچھا دیکھنے میں نظر آتا ہے اس کی رائٹ سائٹ پر اگر دیکھا جائیں تو فوسس سکول سائٹ ہے ریزیڈینشل بلاک سائٹ ہے جس پر کام ہو رہا ہے مشینری بھی کام کر رہی ہے پھر اپارٹمنٹ سائٹ ہے بلیو ورڈ سٹی ویو پوائنٹ وہ جو سامنے پہاڑی اس کے بارے میں یہی میں نے سنا کہ یہ خوبصورتی کے لیے ایز اٹس اس پہاڑی کو اس سسائٹی میں ایسے ہی رہنے دیا جائے گا اور یہ بلیو ورڈ سٹی کی خوبصورتی کے لیے ویو پوائنٹ بنتا ہے جس پر لوگ آنے والے وقت میں جا سکتے ہیں انجائے کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ خوبصورت پہاڑی اس سسائٹی میں الحمدللہ قائم و دائم رہے گی اس کے بعد زیادہ تر مجھے جو کام نظر آیا وہ اس کی رائٹ سائٹ پہ ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کچھ بیلڈنگ سکول کی کچھ ریسیڈنشل ایریا بلاک سائٹ کے اوپر روڈ بن رہے ہیں مشیدری وہاں پر لگی ہوئی ہے اور کام بھی اس ایریا میں کافی تیزی سے ہو رہا ہے اس کے بعد اپارٹسمنٹ سائٹ ہے اور ساتھ ہی ون شاپ پلازا سائٹ بھی اسی طرف رائٹ سائٹ پہ جس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے اور کافی زمین کو ہموار کرنے کا کام ہو چکا ہے سیورجگاہ نظام اور یہ جو لائٹنگ کے پول وغیرہ وہ بھی اسی سائٹ پہ زیادہ نظر آتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ روڈ کے اگر بات کی جائے تو روڈ بھی کافی وائیڈ ہے اور یہ دو طرف اٹریفک والا روڈ ہے یہ میں بلیوارڈ سٹی کے گیٹ نمبر ایک سینٹر ہوا ہوں اور یہ روڈ بلکس سٹیٹ جنہوں نے دسٹک دیئے ہیں پہلا دسٹک جو مجھے پتا چلا یا جو میں سمجھتا ہوں وہ کمرشل ایریا ہے کمرشل ہب ہے اور اس کے بعد ہی ریزیڈنشل ایریا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کچھ دن پہلے شیرو والے چونک کا بڑا چرچہ تھا کہ وہاں پر ایک شیرو والا چونک بھی بن گیا ہے تو شاید وہ چونک وہ جو سامنے ایک پلر نظر آ رہا ہے دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ شیرو والا چونک ہے ہاں یس یہ جو وائٹ پلر اب مجھے وہ نظر آ گئے ہیں شیر جس پلر گرد گرد بنائے گئے ہیں میرا خیال ہے کہ اب یہ فینل سٹیج پہ نہیں پہنچے تو یہ ایک چونک بنتا ہے میں تو اسے لائنز چونک ہی کہوں گا تو اس کے اوپر بڑے ماشاءاللہ خوبصورت شیر انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں تو یہ اگر گنے جائیں تو ایک دو تین چار یا پانچ پانچ شیر ہیں تو یہ کافی گو چکر ہو رہے گا خوبصورت انڈر کسٹرکشن شیروں والا چونک ہے اس کے بعد آگے کچھ سڑک اتنی اچھی نہیں کیونکہ کسٹرکشن کا کام جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ رائٹ سائیڈ پہ مجھے زیادہ نظر آتا ہے لیپٹ سائیڈ پہ بھی کسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اور اس سوسائٹی کی نمائی خصوصیات یہی ہیں کہ اس کے ہر ایریے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہوا آپ کو ضرور ملے گا اگر کسٹرکشن کی بات کی جائے تو وہ ابھی یہاں پر شروع نہیں ہوئی لیکن وہی کہ پرابٹی ڈیلرز کے چار پانچ آفصے ریزیڈنشل بلاگ سائٹ پہ کافی سڑکیں بنی ہوئی ہیں پلاٹوں کی کٹیں کافی ہو چکی ہے اپارٹمنٹ سائٹ گلیو ورڈ گلیو پائنٹ پہ تھوڑا سا کام اور اس کے بعد خاص ماسکٹس پہ کام جاری ہے اور اس کے بعد ون سٹاپ شاپ پلازا سائٹ اس پہ بھی کافی کام ہو رہا ہے اگر اس کا میں آپ کو کنکلوئین کر کے بتاؤں تو میری اپنی رائے کے مطابق کہ ڈیویلپمنٹ کا کام نہ زیادہ تیز ہے اور نہ ہی زیادہ سست تو اب یہ سوسائٹی یا جو مینجمنٹ ہے یہ وہی لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے تو میں نے اکثر سوسائٹیوں کا وزٹ کیا تو وہاں پر پرکے کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے جیسے انہوں نے ڈسٹرک ون دیا ہے اس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے یا اسے بلاگ کہہ لیں آپ بلاگ اے پھر جب وہ کسٹرکشن اور وہاں پر زمین کو ہمار کر دیا جاتا ہے سڑکیں بنا دی جاتی ہیں سیورج پانی بجلی سوئی گیس جو بنیادی سوڑتے ہیں وہ جب وہاں پر پروائیڈ کی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اگلے بلاگ کو شروع کیا جاتا ہے جیسے بی سیونٹین میں تھوڑا سا میں نے وزٹ کیا ہوا ہے اور میری رہیش بھی وہی پر ہے تو وہاں پر میں نے اس سو سیٹی سے اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو یہاں پر اس سو سیٹی سے کام کچھ مختلف مہیت کا ہے کیونکہ اس کی ہر سائیڈ پہ کوئی نہ کوئی مشینری کوئی نہ کوئی کام آپ کو نظر آئے گا لیکن ایسا نہیں کہ پہلے ایک جسٹرک کو کمپلیٹ کر لیا جائے اور پھر اس کے آگے دوسرے جسٹرک پر کام کیا جائے تو جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں نے اس کے دوسرک وان دوسرک ٹو دوسرک ٹری دوسرک فور دوسرک فور میں اوورسیز بلاگ ہے تو یہ میں تقریباً جو کارپیٹڈ روڈ ہے اس کے انڈ پر پہنچنے والا ہوں تو یہ میرے اندازے میں کوئی میں نے نوڑ تو نہیں کیا کہ کوئی چھ سات کلومیٹر کا سفر بنتا ہے تو یہ سارا جو ہے یہ کمرشل ہب ہے کمرشل ایریا ہے اسی پر زیادہ کام ہو رہا ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ اتنا اچھا نہیں اور یہاں سے بلیو وڈ روڈ کی کسٹرکشن کا کام ختم ہو جاتا ہے جو وسیع پر مانے پر کیا جا رہا تھا یہ لیفٹ سیڈ بنتی ہے اور اس کے سامنے گیٹ نمبر ٹو جو میں نیفٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ بتایا جاتا ہے کہ جنرل بلاگ کو اس گیٹ سے انٹرس ہوگی جو گیٹ نمبر ون سے کچھ ہی ساصلے پر ہے اور اسی گیٹ نمبر ٹو سے اوورسیز بلاگ میں بھی آپ لوگ انٹر ہو سکتے ہیں اور اوورسیز بلاگ کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ اس کو جو رنگ روڈ پنڈی سیڈ سے بنے گا اس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا اور اوورسیز بلاگ کا گیٹ بھی علیدہ سے بنایا جائے گا لیکن ابھی اس کے بعد کوئی زیادہ ڈویلپ میٹ کا کام نہیں ہے ایک سامنے یہ جو اسی روڈ کو کانٹی نیوز کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک روڈ کچھا روڈ جس کو ابھی کارپٹ نہیں کیا گیا جس کو سمٹیڈ یا لوک بجری وغیرہ نہیں ڈالی گی یہ جو روڈ اسی روڈ کانٹی نیوز کرتے ہوئے سامنے کی طرف نکالا گیا ہے اور اسی روڈ کے رائٹ سیڈ پر یہ جو آپ کو روڈ مدر آ رہا ہے یہ میرا خیال ہے کہ کوئی پہلے کسی گوھوں کا یا کوئی راستہ یا کوئی کسی طرف نکلتا ہوگا یہ وہ روڈ ہے لیکن سوسائٹی کی طرف سے یہ روڈ نہیں بنایا گیا سوسائٹی کی طرف سے جہاں یہ فلیگز لگے ہوئے ہیں اس کے لیفٹ سائڈ پر اور رائٹ سائڈ پر اس پر کام ہو رہا ہے اسی جگہ سے میں اب واپس اب یہ میرے لیفٹ سائڈ پر آ گیا ہے تو اس کے بعد گیٹ کے ساتھ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ آفسز پراپٹی ڈیزرز کے ہیں جو چار یا پانچ سے زیادہ نہیں سب سے پہلا آفس جو مجھے وہاں نظر آیا تھا وہ بلیورڈ سٹی میں گندل گروپ آف مارکیٹنگ کا ہے تو دیکھتے ہیں تو میری خواہش یہی ہے کہ میں ان سے جا کے باہت چیت کروں اور مزید معلومات اس سوسیٹی کی حوالے سے ان سے لوگوں سے پوچھوں کہ اس سوسیٹی میں کس کس ان کا ڈیویلپمنٹ کا کام ہو رہا ہے اور کب تک یہ سوسیٹی اپنے رول پر پہنچے گی تو ابھی تک جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس سوسیٹی کو اٹھنے میں تقریباً تین سے چار سال لگے تو جن لوگوں نے اس سوسیٹی میں نویسمنٹ کی ہے تو کئی بری نویسمنٹ نہیں لیکن یہ سوسیٹی انشاءاللہ ضرور اٹھے گی لیکن اس میں بھی تین سے چار سال تائم میری اسیسمنٹ کے بطابق ضرور لگے گی تو وہی لوگ اچھا سروائی ہوئی یا اچھا پرافٹر لے سکیں گے جو قبر سے اور غوصلے سے اس سوسیٹی کو ٹائم دیں گے اور پھر اس کے بعد میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ یہ جو بلیورٹ سٹی میں کام شروع ہوا ہے جو ان کی مینجمیٹ نے سنتے رہتے ہیں میں نہ کوئی پراپٹر ڈیلر ہوں نہ کوئی انویسٹر ہوں بس میرا ایک شوق تھا کہ میں جاؤں اور اپنے بلک پاکستان جو بلیورٹ سٹی جو اتنے پیمانے پر کام ہو رہا ہے اس کو دیکھوں تو میں کسی ایک کام میں نقص نکالنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا لیکن جو کچھ میں نے یہاں پر دیکھا جو بذرب کیا اور جو مجھے اچھا لگا تو میں نے آپ نے پیش کر دیا باقی آپ لوگ بہتر سمجھے ہیں کہ جو انویسٹ کرتا ہے یا جو بھی کوئی کام کرتا ہے تو اپنے اکل و شور سوچ سمجھ اور اپنے اچھے فائدے کے لیے ہی کرتا ہے تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلیورٹ سٹی کی مینجمیٹ کو بھی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کی ترقی میں میرا خیال ہے کہ یہی ایک ادارہ جو کسٹرکشن کا ہے ریل سٹیٹ کا ہے آج زندہ ہے قائم و دائم ہے اور اس ریل سٹیٹ ادارے نے پاکستان کی مشہد ہو بہت سہارا دیا ہوا ہے یہ دوستو میری ایک ناکس سے یہ آئیت تھی اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تیک کیئر بی ہیپی آلویز سٹیک لیسٹ آمین سمہ